ہلوڑیو سٹورنٹس کلاس ایٹ ماثمائٹک سے گوستوں الکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یونٹ نمبر نائن سے ہے ایلین وولیوم اس کا جو ٹاپک ہم آج سٹڈی کہیں گے وہ ہیرونز فارمولا یا ہیوز فارمولا اسے کہتے ہیں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پیتھا گورس تیورم دیکھا تھا پیتھا گورس تیورم کے اندر جو چیز ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ہے اگر ایک ہمارے پاس رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے تو اس کی کوئی سائیڈ مس ہو تو اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فارکنبل ہائرگوٹینیس مس ہے تو اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے اور آپ آلریڈی سٹڈی بھی کر چکے تھے کہ ایریا آف آ وال ٹرائنگل جو ہے اس کو اگر آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کرتے ہیں فرقنا بس شوٹی کلاسز کے اندر کلاس سیکس اور سیون کے اندر کے اندر ہیرون فارمولا کیا ہے اس میں ہم کسی بھی ٹرائنگل کا جو آئی ریا ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ہم اس کا انپروڈکشن لیں گے کہ یہ ہیرون فارمولا کیا ہے اور یہ کس نے پروڈیوز کیا کس نے انبیوٹ کیا اس کے بعد اس کا پروف دیکھیں گے ہرون فارمولا کا اور ان کیوں کہ ہم اس کی کچھ ایک آدھی ایکسامپلز رہا ہوں ہم کارے so ہرون فارمولا is named after hero of lexanbra greek engineer mathematician in 1780 اطلب یہ خوث ہی سٹارٹ کے اندر جو تھا وہ یہ فارمولا جو تھا یہ invent کر لیا گیا تھا so you can use the formula to find the area of a triangle using the three sides length یعنی کہ triangle کی ہمارے پاس تین sides ہوتی ہیں ان تین sides کو استوال کر کے for example یہ ہمارے پاس ایک triangle ہے اس کی تین سائد سے اگر ہم for example a کہتے ہیں اسے b کہتے ہیں اسے c کہتے ہیں تو ان کی مدد سے ہم اس کا جو area ہے وہ find out کر سکتے ہیں so you only have to know the parameter of the triangle and the side measurement so ہمیں صرف in sides کی میں یہ invent جو ہیں وہ ہمیں چاہیے ہم اس کا area جو ہیں وہ calculate کر سکتے ہیں so in the triangle it is impossible to find the height which is necessary to find the area by the formula ہم نے یہ والا فارمولا پڑا ہوا ہے one number two base multiplied by height اگر for example ہمارے پاس یہ height اس کی نہیں ہے وہ height کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی ایک side سے دوسری side کے اوپر جو perpendicular اگر ہم draw کریں تو یہ اس کی height بن جاتی ہے so اگر ہمارے پاس b کی value موجود ہے اور یہ height موجود ہے بھی نہیں کہ base multiple height یہ موجود ہے تو one over two base multiple height اور یہ ہمارا فارمولا ہم لکھا سکتے ہیں لیکن اگر ہم triangle جو ہے اس کی height ہمیں پتہ نہیں ہے اس کی value c ہے a ہے b ہے یہ نہیں ہے اس کی sides کہ ہمیں پتہ صرف تو پھر ہم اس کا جو area ہے وہ کیسے find out کریں گے so آج کا جو ہمارا topic ہے وہ اسی کے اوپر base کرتا ہے so جو فارمولا بنا وہ hero's formula یا hero's formula ہم اس کی مدد سے ہم اس کو find out کریں hero's formula کیا ہم دیکھتے ہیں ابھی آگے hero's formula is actually like square root of s into s minus a s minus b s minus c ہمارے پاس تین sides ہوتی ہیں کوئی بھی triangle ہے تو اس کی تین sides ہوتی ہیں اسے ہم فارگابل نام دے لیں تو اسے ہم کے a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے اس میں آپ پریشان مت ہو کہ یہ s کیا ہے ابھی اس کے بارے بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ formula جو ہے وہ square root square root کا مطلب ہے کہ desert یا square root under root ہم اسے کہہ لیں جس کی power یا 2 ہوتی ہے تو s into s minus a s minus b and s minus یہ ہمارے پاس فارمولا بنت ہے اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ find out کریں where s stood for semi parameter s کی value کیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو semi parameter ہے وہ ہے semi parameter کا مطلب ہے کہ یہ تین ہمارے پاس اس کی sides ہیں اگر ان کو sum کریں تو یہ parameter بن جاتے ہیں وگر اس کا half لے لیں تو وہ ہمارے پاس s کی equalہ تھا مطلب for example s is equal to تو ہم لکھ سکتے ہیں a plus b plus c divided by 2 یہ جو بھی value آئے گی جو semi parameter of the triangle ہوگا اس میں سے ہم پہلے اس یہاں پہ value put کرتے ہیں پھر اس میں سے a کو minus کرتے ہیں b کو minus کرتے ہیں اور c کو minus کرتے ہیں so یہاں سے ہمیں ایک اور بات confirm ہوتی ہے یہ جو s کی value ہے s should be greater than the all side s کی value ہمیشہ جو ہے وہ باقی کی تینوں sides یعنی کہ جو triangle کی تین sides ہوتی ہیں ان سے اس کی value جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے so a b c stood for the sides first you have to know that the complete parameter of the triangle so اس کے ہی ہمیں جو چیز چاہیے وہ complete parameter of the triangle جو ہمیں وہ رکھوائے رہوں گا so hidden formula can be used to find out the area of a triangle in case its height is unknown the formula can be used for a scaling triangle in which the height does not definitely exist اس کے اندر مختلف سکیلن ٹرائنگل وہاں ٹرائنگل اس کے کوئی بھی sides ہوتی ہے وہ equal نہیں ہوتی اور اس کے لئے height ہمیں پتہ نہیں ہوتی اگر height پتہ ہے تو ایک side اور یعنی کہ base کا پتہ ہے اور height کا پتہ ہے so formula can also be used to find the area rumbus when only one of the diagonal and the perimeter are only known so rumbus جو ہوتی ہے اس کا area بھی ہم find out کر سکتے ہیں اور اگر کسی اس کے ایک ڈائیوگنلز کی measurement سے ہمارے پاس اور چاروں sides کا پتہ ہو تو پھر ہم with the help of here and formula سے دو دفاؤس کی اوپر implement کریں گے تو ہم اسے find out کرتے ہیں for example ہمارے پاس کچھ اس طرح کی figure ٹھیک ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے کہ یہ ولی اگر ہمیں پتہ ہے اور یہ ساری sides پتہ ہیں یہ دو triangle بن جاتی ہیں یہ triangle number one اور یہ triangle number two اور اگر ان ساری sides کا ہمیں پتہ ہے for example یہ اس side کا بھی پتہ ہے اس کا بھی اس کا بھی اور یہ center والے triangles کا بھی پتہ ہے تو ہم easily اس triangle کو دونوں یعنی رumbus کو find out کر سکتے ہیں there are many places where the formula can be used for example the area of a flyovers area of a flyovers بھی ہم اس میں سے find out کر سکتے ہیں اور بھی بڑی ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ وہ triangle بنیں گی basically ہم وہاں پہ اس کو کہ ہم triangle بنا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو the formula is a credit to hero or hero of alexandra and a proof can be found in his book matrika written 80's 60's یہ سانسات کے اندر ایک بک لکھی گئی تھی matrika اس کے اندر جو تھا اس کو بیان گیا گیا تھی it has been suggested that Archimedes know the formula over two centuries earlier and since matrika is a collection of the mathematician knowledge available in the ancient world it is possible that the formula predicts the reference given it that work a formula equivalent to heroine namely is area we find formula this is equal to we have to parameter total a b c if we divide to semi parameter was discovered by the chinese independently of the greek it was published in shusha written by kin kioso and published in a d 1247 this is people publish first it was 60 invents and Chinese have been invented 1247 so find the area for traveling having a site for example we have to take example for example 3 sites a c is equal to 5 cm a b is equal to 4 cm and b c is equal to 3 cm so we have value put first we have to find s plus b a b c a is equal to 4 b is equal to 3 c is equal to 5 and a c is equal to 3 sum sum to 2 so 12 divided by 2 is equal to 6 cm we have to find so so if we have to find value put s 6 multiple by 2 is equal to 12 12 multiple by 3 is equal to 36 so 36 کا اگر انڈر اٹھ لیں تو وہ ہمارے پاس 6 cm آتا ہے so یہ area of a b c جو ہم easily calculate کر سکتے ہیں اس کی ایک اور example ہم دیکھتے ہیں so ali has a garden which is triangular in shape ali نے ایک کے پاس ایک garden ہے جس کی shape وہ ایک triangular ہے the sides of the garden are 13 میٹر 14 میٹر and 15 میٹر respectively تین sides ہیں اگر for example یہ ہمارے پاس ایک garden ہے اس کی ایک side جو ہے وہ 13 ہے ایک 14 ہے اور ایک 15 ہے یعنی کہ تین sides ہمارے پاس he went to spread fertilize in the garden and the total cost required for doing it is 10 روپے پر میٹر سکیر اگر ایک میٹر سکیر پر میٹر سکیر جو ہے وہ 10 روپے ہے تو اس کی total cost جو ہے وہ کتنی آئے گی he wondering how much money will be required to spread the fertilize the garden گارڈن کو fertilize کرنا ہے تو اس میں کتنی cost ہے کہ اگر پر میٹر جو ہے وہ cost 10 روپیز ہے سب سے پہلے ہمیں area کا پتہ ہونا چاہیے تو 13 cm 14 اور 15 cm تینوں sides ہمارے پاس given ہیں کسی ایک side کوئی ہے اس کو B اور اس کو C کہہ لیتے ہیں سو فارمولے کے اندر اگر ہم value پٹ کریں سب سے پہلے ہم نے S find تو 13 میٹر پلس 14 میٹر پلس 15 میٹر divided divided by 2 کریں ان تینوں کو sum کر کے 2 پر divide کریں تو ہمارے پاس answer جو ہے وہ 21 میٹر آتا ہے اب 21 سے پہلے ہم 13 کو مائنس کریں گے پھر 14 کو مائنس کریں گے تو 21 21 مائنس کریں ہمارے پاس 8 آتا ہے 21 مائنس کریں تو 6 آتا ہے سو اب ان تینوں کو multiply کر لیں یا آپ ان کے جسے ہم کہتے ہیں فیکٹرز بنا لیں تو ہم ان کی مدد سے جو area وہ find out کر سکتے ہیں سو ہم نے اس کے فیکٹرز بنایا بسیکلی سو 7 اور 7 کا سکویر اور انڈا روٹ کینسل ہوگا تو ہمارے پاس 7 بچا اسی طریقے سے 3 اور 3 کا سکویر آ گیا تو اس میں سے ہمارے پاس 3 بچا اس طرح 4 اور multiply پائے 4 کا سکویر لیں گے تو 2 آ جائے گا اور یہ 2 اور 2 multiply کریں گے آپس میں تو 2 کا square is equal to 2 آ جائے گا دوسرا دیکھا ہے انسانوں کو sum کر کے آپ ان کا جو prime factorization سے اسے square root بھی find out کر سکتے ہیں سو 21 کو 8 سے multiply کریں 7 سے multiply کریں 6 سے multiply کریں جو بھی answer ہے آپ اس کا square root find کریں اور square root find کرنے کے بعد آپ کے پاس answer آ جائے گا سو answer جو اس کا 7 کو 3 سے multiply کریں 21 21 کو 2 سے 42 42 42 کو 2 سے 84 cm square جو ہے وہ اس کا area of the garden آتا ہے ہم نے find out کرنا ہے کہ cost کتنی ہے so given the rate 10 سوپے پر square meter تو total cost 10 کو 84 سے multiply کریں گے تو 840 rupees جو ہے ہمارے پاس کیونکہ 1 meter کی cost 10 تھی تو meter square کی cost ہمارے پاس 84 meter square 10 کو 84 سے multiply کریں تو 840 rupees جو ہے وہ فیٹلائزنگ کی جو ہے وہ cause لگی گی سو اس طرح کی باقی کچھ اگزامپلز آپ کی پورس بک کے اندر بھی ہیں انہیں آپ دیکھیں ان میں سے ان کو حل کریں اے بی سی آپ کے پاس موجود ہوگا سائیڈز موجود ہوں گی تو اس پہلے فائنڈ کریں اور اس کے بعد ہیرو فارمولا لگاوکے آپ اس کا area find out کریں سو اپنی پریکٹس ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بڑی جلد آپ کا ہم exam conduct کریں گے سو keep watching you learning اپنا حیال رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اللہ حافظ